بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنرل ریٹائٹ امجر شویب جو پوری پاکستانی قوم کے ہیرو پہلے بھی تھے اور اب بھی بن چکے ہیں اب آپ کو سمجھ آئے گی حقیقت ٹی وی آپ کو ایک ان کی لیگ کال سنوانے جا رہا ہے اس سے آپ کو اندازہ دو چیزوں کا ہوگا ان کی تمام کالز ریکارڈ کی جا رہی تھی یعنی اس وقت عمران خان کے جتنے ساتھی ہیں ان کا وٹس ایپ ان کی کالز ان کا ڈیٹا ان کی منیٹرنگ اور اس کال میں آپ کو پتا چلے گا کہ امجر شویب اصل میں عمران خان کے لیے کیا گراؤنڈ سیٹ کرے تو وہ عمران خان کی مدد کر رہے تھے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ عمران خان حق پر ہے ایک اہم روحانی شخصیت کی وہ عمران خان سے ملاقات کروانے والے تھے جو عمران خان کو بڑا راستہ اہم دے رہی تھی اور اس صورتحال میں آپ ذرا یہ کال سنیئے تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ایسی بات تھی کہ امجر شویب کو گرفتار کرنا پڑا اور کونسا وہ ایسا گیم پلان کرنے والے تھے اس کے بعد حقیقتی بھی آپ کو بتانے جا رہا ہے کہ اصل میں ان کی گرفتاری ہوگی وہ گیم پلان کیا تھا کہ جس کے بعد ارجن بیسز پر ان کی گرفتاری پہلے آپ یہ کال سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا سنیئے ذرا میرے پاس آئے ہیں اپنے پیز منظور شاہ مرتان سے تو خان صاحب سے ملکات کرانی ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجئے گا میں آپ کو کال بیک کرتا ہوں میری طرح سے سنام کے یہ سہریت پوچھیں ٹھیک اور بتائیں جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کالی نہیں ہے ٹھیک ہمیں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں کبھی جی 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 آپ کے سارے قلپس اور سب چیزیں آ رہی ہیں اور وقتا وقتا دیکھتے رہتے ہیں آپ کے پیج سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ وائرلز بھی ہو رہی ہوتی ہیں مختلف گروپس میں تو تیر منظور شاہ ملتان سے تو یہ بہت سارا چیز جانتے ہیں بتانے بھی شاہد ہیں کوئی چھوٹی سال سے تجربہ رہا تھا میں نے سوچا کہ ایک شاہد سے کوئی ایسی معلومات ایسی دیکھری وہ چیزیں آئیں کیونکہ یہ ایسی تیم کے پاس لکاتے باتے ہیں ایسی تیر منظور شاہد ہے میری میرا اپنا چکے یقین ہے تجربہ انتے کھا کہ کس لیے برنا تو میں ہوں ڈیریکٹی میں کرتا ٹھیک اپنے کال سنی اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ امجو شویب کیا کر رہے ہیں اصل میں دیکھئے جتنے ریٹائر جرنیل ہیں یا جتنے جو ایکس سرویس من ہیں ان کا ایک بہت بڑا اثر و رسوخ ہے پورے پاکستان میں ہر طرف سے ان کے لنکس ہیں اب امجو شویب چونکہ ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ امران خان انہوں نے آپ نے آڈیو میں سن لیا کہ امران خان ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے اب اصل میں یہ معاملہ ہے کہ ان کے جتنے ریٹائر لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ان کی سربراہی میں ہوگئے کسی کی وہ سارے امران خان کو بیک کرے ہیں اور کوئی امران خان کے علاوہ کسی کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے اب اصل میں وہ کچھ ایسا پلان کرے تھے امران خان کے لیے کہ ریٹائر جتنے لوگ ہیں وہ امران خان کے حق میں کھڑے وہ تمام چیزیں ہو اور اس صورتحال میں آپ یہ دیکھ لیں اب تو آپ کو کلیرلی اندازہ ہے اب اس آڈیو سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں دیکھیں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھئے گا جتنے امران خان کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اصل میں اس وقت فیس کر رہے ہیں تکالیف کوئی ملک چھوٹ کر چلا گیا ہے کسی کے اوپر حالات تنگ کر دیے گئے کسی کی کال ریکارڈ کی جاری کسی کا کچھ کیا جارہا ہے یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ معاملہ کیا ہے وہ اصل میں روحانی طور پر بھی اور بہت سارے جو پلانز ہوتے ہیں دیکھیں اندر کی کافی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ایک شخص اگر ہے اب ہم جو شویق دیتا دو شخص ہے جس نے انڈیا کے اوپر بیٹھ کر ہر جگہ پر ملک کا دفاع کیا وہ پلانز بنا کر دیتے عمران خان کہتے ہیں جی میرے اندر تک تعلقات ہیں تو اصل میں کئی دفعہ ہوتا یوں ہے یہ جو تعلقات یہ خبریں ہوتی ہیں وہ ان کے درو بھی پہنچ جاتی ہیں یہ ساری کی ساری یہ گیم پلان اور چیزیں بنا کر دے رہے تھے اب ہم جو شویق اصل میں کسی بڑے پلان پر کام کرے تھے کو گرفتار کر لیا گیا اور وجہ کیا بنی ہے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر انہوں نے صرف اتنی سی بات کی ہے کہ عمران خان کو اپنی سٹریٹیجی بدلنی ہے ایسا کچھ کرنا ہے کہ مثال کے طور پر سرکاری ملازمین جو ہے وہ اڑتالوں پر چلے جائیں پھر کچھ امپیکٹ ہوگا ان کو گرفتار کر لیا یہ جو صورتحالہ وہ تو کلیرلی آپ کو بتا رہی ہے کہ حالات کس جانب جا رہے ہیں اب مثال کے طور پر آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ اصل میں سابق جو ایم پی ہے پی ٹی آئی کے ان کے گھر سے یہ تقریباً وہ کہہ رہے ہیں جی پندرہ کروڑ کے قریب رقم ملی ہے اب یہ پندرہ کروڑ کے قریب جو رقم ملی ہے وہ اصل میں کون سی رقم ہے وہ جی اصل میں وہ کرپشن کرتے تھے وہ مونس علائی اور پرویز علائی کا جو ٹھیکا تھا وہ ان کو ملتا تھا اب یہ کہا جا رہا ہے اب آپ بتائیے اتنی بڑی جو رقم ہے وہ اپنے گھر میں آج کل کون رکھتا ہے یعنی ایسی صورتحال جو پیدا ہوئی ہے کہا جا رہا ہے جی ہمیں اس کو گننے میں کئی گھنٹے لگے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل میں میری بہن نے پیسے بھیجے تھے تو وہ پیسے میں نے گھر میں رکھی ہوئے ہیں اب اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے مونس علائی کو گرفتار کرنا ہے ہم نے پرویز علائی کو گرفتار کرنا ہے کیونکہ امران خانہ پرویز علائی کو صدر بنا دی تو اب اس صورتحال میں پیسہ ان کا ہے یا کسی اور کا ہے کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں وہ اصل میں گھر میں اب آپ بتائیے کہ آج کے دور کے اندر سب کو پتا ہے کہ معاملات کیا ہے تو گھروں میں پیسہ رکھا ہوا ہے یا کسی جگہ پر دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ کرپشن ہی ہو رہی کرپشن بے انتغاہ ہے مزال کے طور پر امران خانہ باجوا کو کہا کہ بھئی اتنی کرپشن ہو رہی ہے اور نیب اور یہ وہ تمہارے اندر ہی کیا کرنے تو اس وقت باجوا نے نہ لوٹا پیسہ لانے دیا اب جو کہانی سامنے آ رہی ہے کہ یا وہ امجد شویب ہوں یا کوئی اور ہو سارے ہوں ان سب کو اصل میں ٹھکانے لگانے کی پوری پوری تیاری ہو رہی ہے کہ کسی کے اوپر ہیروین کا کیس ڈال دو جس طرح رانہ سناو لوگ کہ اوپر ڈالر باد میں کچھ بھی نہیں نکلا گندے کون ہوئے پی ٹی ای والے گندے وہ آج تک تانے دیتے ہیں کہ تم لوگ اصل میں ساتھ ہیں باقی صورتحال وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اب جو اس وقت عبدالحید دستی کے گھر پر چھاپا لگا وہ کہہ رہے تھی وہاں سے ابھی تیز کروڑ بھی ملیں گے یعنی تجوریوں میں چھپائے تھے انہوں نے پندرہ کروڑ ہو سکتا ہے وہاں درم بھی پڑے تھے ہو سکتا ہے وہاں پر نوٹ گنتے ہوئے ہمیں مزید چیزیں لگے یعنی اب ایسے صورتحال صاحب نے رکھی جاری ہے اصل میں پرویز علائی یا مونس علائی کو گرفتار کرنا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ان کا پیسہ اور ان پر دباؤ ڈالا جارہا ہے مثال کے دور پر وہ جو جعوید علی آیا تھا وہ جعوید علی کیا بات کر رہا تھا وہ جعوید علی یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے انہوں نے کہا تھا میری بیوی کو بند کر کے کہ تمہیں ننگا کریں گے تمہاری ویڈیو بنائیں گے اور اس کے بعد اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دیں گے اور اس نے کہا تھی میں نے بیان دے دیا اب اسی طرح نئے سے نئے فارمولے آ رہے ہیں وہ اس کی تردید پوری کر رہے ہیں دیکھئے الیکشن کا ریزلٹ جو اب آئے گا وہ آپ سب کے سامنے ہیں اب کل زائر سی بات ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ سلانا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کون دے گا یہ بات تو کلیر لی کہہ دیا چیف جسٹین نے کہ نوے دنوں میں آپ نے الیکشن کروانا ہے اور اس پر سب متفق ہو گئے تو یہ ساری صورتحال چاہے وہ آپ نے امجد شویب کو ٹھکانے لگانا ہو چاہے آپ نے کسی کو کرنا اب یہ اصل میں عمران خان کو گندہ کرنے کیلئے انہیں پلان بھی یہ ہے کہ کئی لوگوں کے گھروں میں جائیں گے پیسہ وہاں رکھیں گے مزال کے دور پر دیکھئے ایک کوئی بہت بڑا انویسٹر آ جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تو ایک عرب ربعہ دے دے اور ہر کسی گھر میں کسی میں پانچ کروڑ کسی کا دس کروڑ کسی کا بیس کروڑ اس طرح کر جائے پانچ دس بندے گرفتار کے لیے اور اس کے بعد ان پر دباؤ کر ڈالتے ہیں تو آپ سوچیے معاملہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے اور بعد میں اس کو فسیلیٹیٹ ہو جائے تو یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے آنے والے وقت میں آپ کے ایسی وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نظر آئیں گی عمران خان اصل میں اس بات پر بزید ہیں کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہمیں سٹینڈ کرنا ہے اور عمران خان کو اصل میں روکا جا رہا ہے کہ بھائی تو اگر کھڑا ہوگا تو تیرے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ کیسز بھکتے ہیں چاہے وہ صحافی ہیں یوٹیوبرز ہیں یا کوئی بزنس کمیونٹی ہے کچھ بھی ہے لیکن اب آپ الیکشن میں جانے سے روک نہیں پائیں گے اور یہ اصل میں وہ صورتحالہ جس پر عمران خان سٹینڈ کی ہوئے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ کتنا رشت تھا اور عمران خان کی جان کو خطرہ تھا وہاں پر کہہ دیا کہ یہ ایک مشکوک شخص آیا ہے اور عمران خان کی جان کو خطرہ ہے پیچھے سارے ہٹ جائیں یہ ہو جائے وہ جائیں جب ملک کے اندر ایسے تماشے ہوں گے تو آپ بتائیے کون انویسٹر آئے گا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں